ہیلو فرینڈ میرا نام ہے کیسر and you are watching technical کیسر تو آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ اگر آپ کو کسی کا بھی ورسہ میسج آیا ہے تو آپ اس کا رپلائی نہیں کرنا چاہتے مگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ ریڈ کر لیں آپ پڑھ لیں مگر آپ اس کا رپلائی نہ کریں نورملی ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی ورسہ پر میسج آتا ہے لیٹس بو مجھے یہ ورسہ پر کسی کا میسج آیا ہے تو میں جیسے ہی اس کو پڑھنا ہے اس کو ریڈ کرنا ہے تو جس نے مجھے سینڈ کیا ہے اس کی طرف scene کا option unable ہو جانا ہے سپوز کے دو ٹک کے جو نشان ہیں وہ بلو ہو جانے ہیں سینڈ کی طرف تو اس کو پتا چال جانا ہے کہ اس نے میرا میسج جو ہے ریڈ کا لیا مگر میں یہ نہیں چاہتا سپوز میں ہی چاہتا ہوں کہ میں جو میسج اس نے سینڈ کیا ہے وہ میسج سین کا لوں بس میں پڑھ لوں گے اس نے کیا سینڈ کیا ہے مگر میں اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس کو پتا چلے کہ میں نے اس کا میسیج سین کا لیا اس کا میسیج پڑھ لیا اور نمبر ٹو پہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے آن لائن ہوا ہوں میسیج اس کا پڑھنے کے لیے تو اس کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ میں اس ٹائم آن لائن ہوں اپنا آن لائن سٹیٹس بھی ہائیڈ آپ کرنا چاہتے ہیں اور نمبر ٹری پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو یہ بھی نہ پتا چلے ہے کہ last time میں کب online ہوا ہوں ورشاپ کے اندر تو یہ سارا کچھ اگر اگر آپ اس کا میسیج سین کھا لیتے ہیں رپلائی نہیں کرتے تو یہ problem ہوتا ہے اکثر یہ problem ہوتا ہے یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس نے میرا میسیج ریڈ کیا مگر مجھے رپلائی نہیں کیا حالانکہ آپ رپلائی نہیں کرنا چاہتے تھے تو آپ کو یہ چیز سننے کو ملے گی کہ آپ نے میسیج جو ہے وہ سین کھا لیا اس کا مگر آپ اپنے رپلائی نہیں کیا تو آپ کو یہ تنے میں سننے کو ملیں گے تو اس چیز سے بچنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹی دیکھئے میں آپ کو شو کرواؤں گا کہ آپ کیسے کسی کا میسیج ریڈ کار سکتے ہیں مگر اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے میسیجز کا ریڈ کار لیا ورشاپ کے اندر اور آپ کب online ہوئے ہیں کب آپ نے last scene کیا ہے یہ سہرا کچھ اس کو کچھ نہیں پتا چلے گا تو آئیے میں آپ کو شو کرواتا ہوں تو چلیے فرین شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جانا ہے play store کے اندر اس کے اندر جا گیا آپ کو ایک ایپ ڈانلوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے what's bubble w h a t s b u w b l e what's bubble یہ ایپ جو ہے یہ آپ کو انسٹال کرنی ہے what's bubble جو ہے نا یہ ایپ آپ نے انسٹال کرنی ہے بارہ ایپ ڈانلوڈ ہے اور تھلٹی ایٹ کے اس کے رویوز ہیں یہ ایپ آپ نے انسٹال کر کے اپنے انبائل کے اندر رکھنی ہے کہ جو بھی پھر آپ کو what's up پہ میسیج آئے گا نا تو آپ نے what's up پہ نہیں اس کو open کرنا آپ نے اس پہ open کرنا ہے اس کو یہاں سے آپ اس کو reply کرنا چاہیے تو reply بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہر چیز جو ہے یہ hide ہو جائے گی آپ کو نہ وہ send کرنے والا یہ دیکھ سکے گا کہ آپ یہ online ہو ہے اور اس نے message read کیا کہ نہیں کیا scene کیا کہ نہیں کیا اور last scene کب کیا یہ چیزیں ساری جو ہے نا یہ یہ والی ایپ جو یہ hide کر دے گی آپ نے ادھر سے اس کو open کرنا اگر message کو نہیں reply کرنا چاہتے ہو یہ انسٹال ہو گیا اب میں اس کو کرتا ہوں open یہ لیں جی open کرنے کے بعد یہ تھوڑے سے کہلیں کہ screen کو ہم نے wizard کرنا ہے تو agree کر رہا کرنا ہے یہ یہاں سے اس کر دیتے ہیں agree اور next کروں گا 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 اس کو ok کر دوں گا اب یہ تھوڑے ایسے permission مانگے گا تو ان کو یہ والے جو اوپر کہہ لیں کہ control ہے اس کو ہم نے enable کر دینا ہے accept کیا ہے enable کر دی گیا ہے واپس آئے دوسرے کو بھی accept کیا ہے enable کر دی گیا ہے allow کر دی گیا ہے اور واپس آئے start کر دی گیا ہے لیں جی یہ آپ کی جو ایپ ہے یہ چلیں جی اب میں یہاں سے message جو ہے send کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ اس یہ میرا کہلیں کہ کسی friend کا میرا mobile ہے اس سے میں اپنے mobile پہ آپ کو message send کر کے دکھاتا ہوں یہ اگر میں یہاں سے آپ کو دکھا سکوں تو last scene جو ہے یہ لکھا ہوا ہے چھے بچ کے انیس منٹ ابھی آٹھ بجے ہوئے ہیں چھے بچ کے انیس منٹ last scene لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے چھے بچ کے انیس منٹ پہ last scene کیا تو میں اگر یہاں سے message کرتا ہوں hi اس mobile پہ یہ دیکھئے یہ میں نے message کیا hi اب اس دوسرے mobile پہ یہ دیکھیں notification آگیا whatsapp پہ کہ میرا message آیا ہے مگر اب میں چاہتا ہوں کہ میں ادھر سے message read کروں نہ یہاں پہ اس کو پتا چلے کہ میں online ہوں نہ اس کو پتا چلے کہ میں یہاں پہ last scene کا بھی کیا اور نہ یہاں پہ یہ دو ٹک جو ہیں یہ بلو بھی نہ ہوں تو میں نے اس mobile پہ whatsapp پہ open نہیں کرنا مجھے اب یہ دیکھئے notification آگیا ہے ٹھیک ہے نا یہ notification آگیا ہے کہ یہ home جیسے مجھے hi کا message آیا مگر میں نے اس کو پھر اوپر کہا دینا ورس اپ پہ open نہیں کرنا اور ایسے notification چیک کر لیا ہے دیکھیں blue line جو ہے نا ابھی بھی نہیں ہوئی تو میں نے وہ جو application installation کی ہیں اب مجھے پتا چل گیا کہ message آیا اب میں اس کو read کرنا ہے اور یہ بھی سوچنا ہے کہ اس کو نہ پتا چلے کہ میں نے read کر لیا کہ میں reply نہیں کرنا تو میں جاؤں گا جو ابھی میں نے app install کی ہے اس کے اندر ہم جائیں گے یہ دیکھیں یہ ورس ببل جو ہے نا اس کو میں کروں گا click جیسے میں نے اس کو click کیا ایپ کے اندر جا کے یہ message آیا ہوا اس کو میں click کروں گا یہ دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے میں save کیا تھا home jazz کے نام سے تو یہ message آیا ہوا ہے مجھے hi یہ میں اب read کر لیا ہے میسے میں read کر لیا اگر میں چاہوں اس کو reply کرنا تو میں یہاں سے reply بھی کر سکتا ہوں اس کو مگر ایک چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ check کریں کہ اس پہ ابھی بھی last scene جو ہے وہ چھے بچ کے انیس ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں message اس مباہر سے read کر لیا مگر اس کو ابھی بھی نہیں پتا کہ میں last کب scene کیا ہے message کو اور دوسری چیز important یہ ہے کہ یہ check کریں ابھی بھی یہ tick جو ہے یہ blue نہیں ہوئے ہیں مطلب اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ میں read کر چکا ہوں message کو اور یہاں پہ status جو ہے وہ online بھی ابھی show نہیں ہو رہا حالانکہ میں message سے read بھی کر لیا ہے تو اگر میں reply کرنا چاہوں یہاں سے تو میں یہاں سے اس بندے کو reply بھی کر سکتا ہوں اور دوسرا اگر میں اس app کا through نہیں کرتا read تو پھر میں آپ کو ورس اپ open کر کے دکھاتا ہوں یہ ہر چیز اسی time change ہو یعنی جیسے میں نے ورس اپ پہ read کرنا ہے میں سے یہاں پہ online کا status بھی آیا نا بلو ٹک بھی لگ جانے یہ دیکھئے یہ میں نیچے آیا اور میں open کرتا ہوں ورس اپ اس mobile پہ اپنی پہ یہ دیکھئے جیسے میں ورس اپ اپن کیا ہے ساتھ ہی ادھر online کا status آگیا ہے ٹھیک ہے number two پہ یہ ٹک جو ہے یہ بھی blue ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں blur ختم کا دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ بھی ساتھ ہی blue ہو گئی ٹک اور یہاں بھی status online کا آگیا اور last scene جو تھا چھے بچ کنی وہ بھی چلا گیا اب اس بندے کو پتا ہے کہ میں online ہوں اور میں نے میسے read بھی کر لیا اس چیز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے وہ ایپ انسٹال کی ہے ایپ انسٹال کر کے اگر کوئی ورس اپ میں سے آیا تو وہ ایپ سے پڑھنا ہے اس بندے کو پتا ہی نہیں ہونا ہے کہ last scene کب کی ہے یہ اس نے میں سے دیکھ لیا ہے یہ online ہے یا نہیں ہے اس ایپ کے اندر سے ہی آپ رپلائی بھی کر سکتے ہیں ہوتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے گی پلیز اس کو لائک کر دیں میرے چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب کریں